کیا جا رہا دوستو روز کے اندر آئی پیل چل رہا ہے تو اس کے اندر لڑائی ہوئی بہت ہی اخیر قسم کی لڑائی ہوئی میں کہتا ہوں کہ گوتم گمبیر جو کہ انکل بن چکے ہیں جو دادے کی عمر کو پوائنچ چکے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس لڑائی کو دیکھو ٹھیک ہے نوین الحق تو بچہ تھا وہ مطلب کہ افغانی ہوگا تو میں لادہ بات کرتا ہوں وہ افغانی جب کہہ ہیں وہ کرکڑ میں لڑائی ہیں ہی کرتے ہیں چاہے پاکستان کے میچ ہو چاہے لیگز ہوں بگ بیچ لیگ کو آئی پیل ہو پی ایس ایل ہو ٹھیک ہے کوئی لیگ نہیں چھوڑی انہوں نے جس میں انہوں لڑائی نہ کیوں گوتم گمبیر کی بات کریں گوتم گمبیر مطلب بورا ہو گیا کہاں شاید افریدی شیئب اختر کے ساتھ لڑائیاں کرتے آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آ کے لیگ کے اندر اپنی لیگ کے اندر کو انڈیا کا میچ نہیں ہو رہا اس کے اندر وہ لڑائیاں کر رہا ہے ٹھیک ہے اس بندے کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے کرکڑ ایک مطلب جینئس لوگوں کی گیم ہے آپ اس میں لڑائیاں کر رہے ہو ٹھیک ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے نوین اللہ کو نوین کو سمجھانے کی بجائے وہ اسے الٹا سپورٹ کر رہا ہے میچ ختم ہو گیا اچھا لڑائی ہوتی ہے آپ جب آن فیلڈ پہ کھیل رہے ہو تو میں جانے کا لگتے ہو پھر آپ وہی دوست وہی سارا کچھ ہوتا ہے وہاں پیلڈ ڈائننگ ہوتی اگر ورات کولی نے مطلب کوئی بولنگ کی تھی کوئی مطلب باتیں کی تھی تو وہ آن ڈی فیلڈ تک رکھیں ٹھیک ہے آپ بھی آن ڈی فیلڈ اسے جواب دیں نوین کو چاہیے تو وہاں تک جواب دیتا جب میچ ختم ہو گیا تب سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پھر آپ وہی دوست بین بائی ہو جاتے ہیں ساری کرکٹ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب تھوڑا بڑھانی جاتا تو نوین لکھوں نے بہت کلت کیا جب مطلب میچ ختم ہونے کے بعد میلے ہیں اگرات کو لگتے ساتھ بولنگ کی اگرات کو لگی بات کی جائے وہ تو اس کی عادت ہے ہر میچ میں وہ جب جیت رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی ٹیم کو بولنگ کرتا ہے ایسے ایسے مو چڑھاتا ہے ٹھیک ہے باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کی عادت ہے اب میچ ختم ہو گیا تب نہیں بنتا تھا کہ آپ لوگ لڑتے گوتم کبیر بھی اسے باگ در سے باگے آئے لو جی میرے بچے کو کچھ کہا دیا ٹھیک ہے وہ گوتم کبیر کو تو ویسے لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے وہ فریدی کے دور میں ہوں ٹھیک ہے شویبکتر کا دور ہو اس نے خوب گالیاں سنی ہیں فریدی تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ جو میں نے پیسہ جو اچھے جگہ پر لگا ہے وہ میرا گوتم کبی کے ساتھ اڑائی ہوئی تھی اس میں مجھے فائن ہوا تھا ٹھیک ہے اس بہت سب سے میرا بہترین جو پیسہ تھا وہ لگا ٹھیک ہے دوسری بات کی جائے مطلب نوینو لاکھ یا افغانی جتنے بھی ہیں جب کی کرکڑ انہوں نے شروع کیا ہے بندہ پوچھے اب آپ لوگ پہاڑوں کے اوپر نہیں کرکڑ کھیتے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لڑو گے کچھ بھی کرو گے یہ بھائی پوری دنیا کرکٹر ڈیک رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہی آپ کا احمیج بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھو کہ آپ نے کرکڑ کھیتے نہیں آپ نے یپی ایل نے چھوڑا ہے آپ نے سی پی ایل نے چھوڑی اائی پی ال نہیں چھوڑا پی ایس ایل نے چھوڑا بگ بیس نہیں چھوڑا ہے ہر ہر گیم میں اڑائی اڑائی ٹھیک ہے انٹرنیشن میں تو چلو مانا آپ کا ٹیم کا غصہ ہاتھ ہے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے لیگز نہیں چھوڑی وہاں پہ رہے ہیں فضل روک کی اس کو بطلب بیگ بیچ لیگ سے نکال دیا کہ ادھر بھی اس کا پگاچہ اپنا تھا ٹھیک ہے ان کے ادھر بھی مسائج چل رہے پڑے تھے پھر آپ پیسل کھیل لیا ہے اس میں بھی آپ کے پھر وہی لڑائیاں دھگ رہے ٹھیک ہے دنگے افساد شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں کرکٹ ہے آپ تھوڑا سا مطلب کے دھیان دے کے اور سیزن سیکھیں آپ نے بڑھوں کی کیسے عزت کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اب بھی چھوٹے ہو آپ کی کرکٹ کھڑے شروع ہوئے کبھی دس سال نہیں ہوئے پہنے سال نہیں ہوئے آپ کو انٹرنیشنل میں آئے ہوئے تو آپ کی جو ایٹیٹیونڈ ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ نے پناہ نہیں کتنے ورلڈ کپ دیت رکھی ہیں ٹھیک ہے آپ نے پناہ نہیں کونسے ن آپ کی ٹیم میں ٹھیک ہے جس کی بیس پہ آپ لوگ کھیل رہے ہو یہ چیزیں دیکھ نہیں پی ان کا پاکستان کے ساتھ میچ ہوتا ہے جتنے بھی یہ مطلب آفانی ہوتے ہیں ان کا غصہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان والے ایڈیا کے ساتھ میچ کی رہے ہوتے ہیں جب اب بھی ایشیا کپ ہوا ٹونٹی ٹونٹی وان والا ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو والا ان کی لڑائیاں نسیم شاہ کے ساتھ آسان علی آسف علیق صاحب کو آنکھیں دکھا رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ ہار گئے ہو تو آپ اس ہار کو قبول کرو آپ ادھر سے لڑ رہے ہو ٹھیک ہے ہم نے تو جب کی ان کو کرکٹ سکھائی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پلے پڑے ہو ہیں ہمارے خلاف ایسے کھیلتے ہیں بس مار دینا ہے ان کو گسیٹ لو یار ہم لوگ تو پاکستانی آپ کو بائی کنسیڈر کرتے ہیں یار افغانی بائی ہم ان کے ساتھ میچ کھیل لیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم آرام کے ساتھ کھیلیں گے کوئی مطلب ہولر بازی نہیں کریں گے بدماشی نہیں کریں گے لیکن آپ تو انڈیا سے بھی کرکے بدماشی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اب تو الٹی گیم ہوگی اب انڈیا کے ساتھ میچ کھیل رہی ہوتے ہیں ہماری دوستی ہیں چل رہی ہوتی ہیں بچوں کی ٹھیک ہے تو وہ ہمارے جو جتنے بھی ٹیم پلے ہوتے ہیں وہ کلے ملے ہوتے ہیں وہ تو گیم ہی ختم ہوگی جہاں پہ مطلب ہم لوگ انڈیا والوں کے ساتھ جب لٹتے کھیلتے تھے تو ایسی تھا جیسے جنگ کا میدان ہوتا تھا لیکن آپ نے آ کے وہ انڈیا والا حریف ختم کر دیا آپ کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور آپ آپ ایسے ہمارے ساتھ کہہ رہے ہوتے جیسے ہمارے حریف ہوتے ہیں ہمارے حریف ہوتے نہیں کون سی بڑی جا کے لڑی پردنیا آپ نے کون سے بدلے لینے آپ پاکستان کرکٹ سے بھئی آپ افوانیوں کو اگر کرکٹ آتی ہے ٹھیک ہے آپ انٹرلیکشن کرکٹ میں آ گئے ہیں تو آپ کچھ عدا بھی سیکھ لیں آپ نے لڑائیاں نہیں کرنی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر ایسے چلتا رہے تو چیزیں آپ کے بلد پھر بین بھی لگنا کلاریوں پہ بین لگنا شروع جائیں گ کہاں بڑے بڑے پلیئر تیار کرسک ہو گئے پھر بڑے بڑے پلیئر مطلب آ سکے راشد خان بہت اچھا بولر ہے دنیا کا نمبر ون مطلب کے سپینر ہے وہ بھی ہے پر وہ چیزیں اس نے سیکھی ہیں کرکٹ میں آ کے ٹھیک ہے وہ مطلب کے کیسے رہنا کرکٹ کے اندر آپ کو لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا دیان دینا پڑے گا آئی پی آل چل رہا ہے ٹھیک ہے بہت مزیقی میں ہو رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں پاکستان ہم تو کرکٹ دیکھتے ہیں ہم کرکٹ ہی دیکھتے رہیں گے ہمارا ہماری محبت کرکٹ سے ہم نہیں دیکھتے پی ایسا ہو رہا یہاں ہی پیار ہو رہا ہم نے کرکٹ دیکھتے ہوں